السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے علو کیمہ کی ٹرڈیشنل ریسیپی یہ بنانا بہت ہی آسان ہے یہ میں تھوڑے ڈیفرنٹ طریقے سے بناؤں گی پلیز اس ویڈیو کو پوری کو دیکھئے گا اور اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا سب سے پہلے میں نے ایک کپ آئل لیا ہے اور اس کے اندر دو بڑے سائز کے پیاز میں نے کٹ کر دال دیں ان کو میں اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی جب پیاز ہمارے نرم ہو جائیں گے ہم نے ان کو گولڈن نہیں کرنا ان کو سوفٹ کرنا ہے جب ہمارے پیاز سوفٹ ہو جائیں گے تو اس کے اندر میں لسن اور ادرک کا پیسٹ ڈال دوں گی لسن اور ادرک میں نے ایک ایک ٹیبل سپونڈ ڈالا ہے آپ اس میں ایک ایک ٹیبل سپونڈ ہی لسن ادرک ڈالیے گا تی سپونڈ نہیں ڈالنا کیونکہ کیمہ ہوتا ہے تو کیمہ کی پھر سمیل ختم نہیں ہوتی اس کو ڈال کے ادرک اور لہسن کو ڈال کے اچھی طرح سے اس کو فرائی کر لیجئے جب لہسن اور ادرک اور پیاز فرائی ہو جائیں تو اس کے اندر میں نے ثابت گرم مسالہ ایڈ کیا اس میں دو بڑی لائچی دو چھوٹی لائچی اور ایک انچ دارچینی کا ٹکڑا ایڈ کر دینا ہے اور اس کو بھی ساتھی اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے اس سے آپ کا جو آئل ہیں اور پیاز اور لہسن اور ادرک ہے اس کے اندر اچھی طرح سے گرم مسالے کی سمیل ایڈ ہو جائے گی تو اس سے ہمارے کیمہ میں سے پھر بعد میں سمیل نہیں آتی اب میں نے دو بڑے سائز کے ٹماٹر لی ہیں آپ چاہیں تو ان کو چاپ کر کے بھی ایڈ کر سکتی لیکن میں نے ان کی پیسٹ بنا کے چاپر میں میں نے پھر ایڈ کیا ہے تو اگر آپ چاہیں تو آپ پیسٹ بنا کے بھی ایڈ کر سکتی اس کو اچھی طرح اس سارے مسالے کو اچھی طریقے سے ہم نے ڈال کے مکس کر لینا ہے اور ساتھ ایک چمچ میں نے ایک ٹی سپون میں نے اس میں ہالدھی کا ایڈ کیا ہے ایک ٹی سپون اس میں لال مرچوں کا ایڈ کرنا ہے اور ایک ٹی سپون ہی اس میں میں نے نمک کا ایڈ کرنا ہے نمک آپ ٹو ٹیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کا ٹیسٹ ہے اس کے مطابق بھی آپ نمک کا ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے اس پورے مسالے کو اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے بھوننے میں آپ نے بلکل بھی کنجوسی نہیں کرنی اس کو اچھی طرح سے آپ نے بھوننا ہے بھوننے کے بعد میں نے آدھا کلو کیمہ لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے دھو کے چان لیا ہے اور چاننے کے بعد میں نے اس کو اس مسالے کے اندر ایڈ کر لیا اب اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے اور اس کی جب یہ تھوڑا سا بھون جائے گا تو اس کے اندر میں نے ایک گلاس پانی ڈالنا ہے ایک گلاس آپ نے پانی ایڈ کر کے اس کو بیس منٹ کے لیے ڈک کے پکا لیں اسے آپ کا کیمہ اچھی طرح سے پک جائے گا گل بھی جائے گا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیا کیجئے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ جب کیمہ کا پانی اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے اور کیمہ گل جائے تو اس کے اندر میں نے تین بڑے درمیانی سائز کے میں نے اس کے اندر آلو درمیانے سے کٹ کر کے میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور آلو اور کیمہ جو ہے وہ میں نے اچھی طرح بھون لینا ہے اس کو کم سے کم آپ سات آٹھ منٹ تک اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں جب آلو اور کیمہ اچھی طرح سے بھون جائے تو اس میں آدھا ٹی سپون آپ زیرہ پاورڈر ایڈ کر دیں اور ایک ٹی سپون میں نے اس کے اندر درائے دھنیا پاورڈر ایڈ کیا دھنیا اور زیرہ ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم دو سے تین چمچ دھئی کے ایڈ کریں گے اور دھئی ایڈ کر کے اس کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے دھئی چاہے تو آپ اس کو پھینٹ کے ایڈ کر دیں نہیں تو آپ ایڈ کر کے تو چمچ کے ساتھ اوپر سے تھوڑا سا حالہ لیں تو وہ خود بھو خود پھینٹ جاتا ہے اندر تو آپ اس کو اچھی طرح سے مول لیں آلو اور کیمہ اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے تو پھر اس کے اندر میں نے دو گلاس پانی آئٹ کر دیا تاکہ آلو بھی تھوڑے سے گل جائیں اور تھوڑی سی گریوی سی بھی اس کی بن جائیں تو اب اس کو ڈک کر ساتھ آٹھ مینٹ تک پکا لیں تاکہ ہمارے آلو بھی گل جائیں اور ہماری گریوی سی بھی تھوڑی سی تیار ہو جائیں کیمہ کے اندر جب آلو اچھی طرح سے گل جائیں اور پانی تھوڑا کم رہ جائیں تو اس کے اندر ایک چوتائی چمچ ہم نے گرم مسالے کا ایڈ کر دینا ہے اور ایک چوتائی چمچ اس میں کالی مرچوں کا ایڈ کر دینا ہے ایک ٹیبل سپون آپ اس میں سکھی میتھی کا ایڈ کر دیجئے اب اس میں تھوڑی سی ہری مرچیں اور ادھرک بھری کٹ کر کے وہ ایڈ کر دیں اور ساتھ میں اس کے اندر ہرہ دنیا ایڈ کر دیں ان ساری چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور ایک دو منٹ کے لیے دم دیں اور اس کے بعد آپ کی ریس ترونگ کے لیے بلکل ریڈی ہے آپ اس کو سیف کریں چاہی روٹی کے ساتھ کھائیں اور نان کے ساتھ کھائیں پلیز کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لے گی اس کو ضرور ٹرائک کیجئے گا میں ایک بات بھول گی جب آپ کی ساری ریسپی ریڈی ہو جائے تو اس کے اندر دو تین ڈروپس آپ لیمن جوز کے فریش لیمن جوز کے ضرور ڈالیے گا اگلی دفعہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ